اسلام علیکم میں ہوں آئی ایس اس بی کا ایک ریکمینڈیٹ کینڈیڈیٹ اور آپ کو بتاؤں گا آئی ایس اس بی جانے سے پہلے کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیے جب آپ اپنا سمان پیک کرتے ہیں تو وہ سمان تو ایک پہاڑ کے جتنا ہو جاتا ہے لیکن اس میں سے کس چیز کو منیمائز کیا جائے اور کیا کیا چیز کمپلسری ہے اور کیا ایکسٹرا ہے تو یہ سمان ہے جو ضرور لے کے جانا چاہیے اور کچھ سمان ایسا بھی ہے جو میں لے کر نہیں کیا تھا مجھے بعد میں احساس ہوئے مجھے لے کے جانا چاہیے تھا تو کچھ ایسا کام بھی ہے جو آپ کو پہلے کرنے ہیں آئی ایس ایس بی سے تو آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ آئی ایس ایس بی جانے سے پہلے اپنی ہیئر کٹنگ بہت اچھی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ اپنے نیلز کو ٹرم کر لیں اور اگر شیو کرتے ہیں تو بہت بہتری ہے آپ شیو ضرور کر کے جائیں فریش لی شیو ہو فریش ہیئر کٹ ہو اس کے بعد آپ ویل ڈریس ہو کے جائیں آئی ایس ایس بی میں پہلے دن نا آپ کی فوٹو بنتی ہے تو ظاہر ہے اگر آپ ویل ڈریس ہو کے جائیں گے تو آپ کا اچھا امپریشن ڈے ون سے پڑے گا آئی ایس ایس بی میں آپ ان ٹائم جانا ہے جو ٹائم منشن ہے اسی ٹائم پہ جانا ہے نہ پہلے جانا ہے نہ بعد میں کوشش کریں ہوتیل میں سٹے کریں اور ان ٹائم آئی ایس ایس بی سینٹر میں گوگل میپس کے تھوڑھ رائٹ ٹائم پہ پہنچا ہے میں تھا سمان کون کون سا لے کر جانا ہے یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں چلیں بتاتے ہیں آئی ایس ایس بی میں جانے سے پہلے ایک بڑا بیگ لینا ہے ویلو مالا جس کی مجھے بڑی اشد ضرورت پیش آئی ہے کیونکہ میرے پاس وہ بیگ نہیں تھا میں تو شاپر میں اپنا سمان لے گیا تھا گو ریکمینڈ ہو گیا تھا لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا ریکمینڈ ہونا اور ایسے ہی ریکمینڈ ہونے میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے میں تو ریکمینڈ ہوا تھا اپنی کوالٹیز کی بیسے لیکن یہ سمان بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کہ اچھا امپریشن پڑتا ہے سٹوڈنٹ کی انٹرنس کا جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کی پاس اگر ایک بڑا بیگ ہوگا جسے ہم اپنی دیسی دبان میں ویلو مالا بیگ کہتے ہیں تو وہ ضرور لے کے جانا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کم از کم دو کمیز چلوار ویسٹ کوٹ کے ساتھ لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہینگرز بھی لے کے جانا ہے کیونکہ آپ کو جو علماری ملے گی اس میں لٹکایا جا سکتا ہوگا سمان تو آپ اس کو سمان لے کر جائیں گے اپنے ساتھ کمیز چلوار اور ویسٹ کوٹ لے کر جائیں گے وہ اصل میں میرے ساتھ کیا ہوگا ہے میں ویسٹ کوٹ کوئی نہیں لے گیا جب میس میں جانا تھا تو ویسٹ کوٹ کمپلٹ سری تھا تب مجھے تھوڑی تینشن ہوئی تھی اسی لئے میں آپ کہوں گا ویسٹ کوٹ کمیز چلوار کے ساتھ ضرور لے کے جائیں اس کے بعد ہے کیئیول پینٹ شرٹ ایک مسٹ لے کے جائیں کیئیول کیئیول کا مطلب ہوتا ہے جیسے جینز ہو گئی سمپل پینٹس ہو گئی ایک ہوتی ہے ڈریس پینٹ شرٹ اور ایک ہوتی ہے کیئیول ڈریس پینٹ شرٹ اوفیشل گیدرنگ میں ہوتی ہے اور کیئیول پینٹ شرٹ اونوفیشل گیدرنگ میں ہوتی ہے ڈریس پینٹ شرٹ کونسی ہوتی ہے کہ جسے ہم ٹو پیس یا ٹری پیس کہتے ہیں وہ کم از کم دو لے کے جائیں ایک پہلے دن پہن کر جائیں ایک انٹرویو والے دن پہنیں اور ایک آخری دن دوبارہ ڈریس پینٹ شرٹ یا ٹو پیس پہن کر آئیں اور ٹائی مسٹ لگانی ہے ڈریس پینٹ شرٹ آئی ایس ایس بی میں ٹائی کے بغیر نہیں تصور ہوتی نہیں سمجھی جاتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باتروم چپل بھی ایک مسٹ لے کے جانی ہے اور دو پیر لے کے جانے ہیں اکسفورڈ شوز لے لیں یا باٹا بوٹس لے لیں جو آپ کو دل چاہے وہ اپنے دو لے کے جانے ہیں اور ویل پالش اس کے لیے آپ کو پالش اپنے ساتھ ہی لے کے جانی ہے اور لیکوڈ پالش لے جائے گا کوشش کی جائے گا ہینڈ کلچیف ٹاویل سوپ شیمپو ٹوٹھ برش کمپ یہ تو چھوٹا موٹا سمان جو ہے باتروم آئٹم یہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور اگر شیو کرتے ہیں تو شیونگ کٹ لے کے جائیں اور ڈیلی شیو کریں یہ تو مجھے بھی آخری دن میں اپنے ساتھ شیونگ کٹ نہیں لے کے گیا تو آخری دن میں میری شیو بلکل بھی فریش نہیں تھی آخری میرا جب ری انٹرویو ہوا ہے تو شیو فریش نہیں تھی امپریشن تو برا پڑا ہے لیکن اس نے وہ میری شاید باتوں سے امپریش ہو گیا تھا تو اس نے مجھے ریکمنڈ کر دیا الحمدللہ اور ساتھ وہ میرے اندر ایک کانفیڈنس بھی تھا نا کہ میں ریکمنڈ ہو جاؤں گا لیکن کسی حد تک کانفیڈنس نے ان چیزوں سے بھی بیلڈ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنا سمان پورا کریں گے تو آپ ریکمنڈ ہوں گے اور انشاءاللہ واضح برتری کے ساتھ ریکمنڈ ہوں گے آپ کو ہر کوئی ریکمنڈیشن کہے گا اور آپ کا ری انٹرویو نہیں ہوگا ری انٹرویو ان کا ہوتا ہے جو مارجنس پہ ہوتے ہیں میرا ری انٹرویو ہو گیا تھا اور ری انٹرویو کے بعد کمانڈن نے مجھے ریکمنڈ کر دیا الحمدللہ اس کے بعد آپ نے آئی ایس ایس بی کے سینٹر سے پی ٹی کٹ خریدنی ہے پی ٹی کٹ باہر سے لے کر نہیں جانی ورنہ آپ تمام کینڈیڈیٹ سے ڈیفرنٹ لگ رہے ہوں گے اور ایک اجوبے لگ رہے ہوں گے آپ نے سینٹر پہ جا کے پہلے دن کینٹین پہ پتہ کرنا ہے پی ٹی کٹ ہے تقریباً دو ہزار روپے کے ملتی تھی جب ہم نے لی تھی اور بہت سستی ہوتی ہے وہ آپ نے وہیں سے پتہ کرنا ہے عمومن وہ کہتے ہیں پہلے دن نہیں ہے دوسرے دن مست لینا ہے کیونکہ بعض وقت دوسرے دن اور بعض وقت تیسرے دن آپ کو پیٹی کے لیے بھولا لیا چاہے گا اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار ساتھ لے کے جائیں لیکن آپ اپنے ساتھ دس ہزار لے کر جائیں پانچ ہزار پاکٹ میں اور پانچ ہزار بیگ میں کیونکہ بعضوں کا سٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں میں نہانے کے لیے گیا تو میں اپنے پانچ ہزار والا والٹ باتروم میں ہی رکھ کے آ گیا یہ تو مجھے ایک دن بعد پتہ چلا کہ میرے پاس والٹ ہی نہیں ہے وہ میں نے چیک کیا تو مجھے مل گیا کیونکہ وہاں کوئی چھوڑی وغیرہ کا کنسپٹ نہیں ہوتا لیکن میرے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ فائیو تھاوزنٹ تھی جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن رہا اس کے بعد یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ تمام اریجنل ڈاکیومنٹس لے کے جائیں اور بال پوائنٹس کا ایک یوں سمجھے گچھا لے کے جائیں پورا درجن لے کے جائیں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑھنے جائیں گی آج اس ایس پی میں بال پوائنٹس کی اور جس دن آپ سائے کے ٹیسٹ کریں گے وہ زندہ تھی نے اپنے پاس مست رکھنیاں اور چھپا کے رکھنیاں اکثر سٹوڈنٹس مانگنے لگ جاتے ہیں اگر آپ کی رک گئی تو کوئی رکنے کا کنسپٹ نہیں ہوتا آپ کی بال پوائنٹ رک گئی تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے اپنی ہابی بک ریڈنگ لکھی ہے ویسے تو آپ کو لکھنے ہی بک ریڈنگ چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھی ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو کور بھی کر سکیں کہ آپ نے بکس کوئی نہ کوئی پڑھی ہو کم از کم دس بیس بکس پڑھی ہو اگر آپ نے بک ریڈنگ کے ہابی لکھی ہے تو اپنے ساتھ تین چار بکس بھی لے تو جائیں جس طرح میں نے کیا تھا اچھا اپنے ساتھ پیجز ایکسٹرا پیجز لے جائیں اور کلپ بورڈ لے جائیں کلپ بورڈ ویسے آلاو نہیں ہوتا سائی کے ٹیسٹ کے دوران مجھے بھی انہوں نے منع کیا تھا لیکن میں پھر بھی لے گیا تھا کیونکہ کلپ بورڈ کے بغیر لکھا نہیں جاتا شیشے کی ٹیبل کے اوپر پیج بھی سلنے لگ جاتا ہے کلپ بورڈ ہوگا تو آپ اپنی مرضی کی دگا پھر رکھ جائیں گے اور سب سے اہم چیز جو سب سے آخر میں بتانے جاؤں گا وہ ہے آئی ایس ایس بی کا کل لیٹر کل لیٹر کے بغیر تو آپ کو انہی نہیں ہونے دیں گے کل لیٹر اگر آپ گھر میں مس کر گئے نا تو آپ واپس گھر آ سکتے ہیں بغیر آئی ایس ایس بی سینٹر گئے کل لیٹر لے جانے لیکن اگر آپ پھر بھی بھول گئے ہیں بلکل ہی بھول گئے ہیں تو آپ کیا کہا جائے آپ تھوڑا سا ان سیمیلت وغیرہ کر لی جائے گا اب آپ کو جانے دیں گے لیکن کل لیٹر مست لے جانا ہے بھولتے کیوں ہیں آپ کل لیٹر جناب کل لیٹر یہ تو کمپلسری ہے جس کی بیس پہ آپ انٹر ہوں گے وہ کل لیٹر آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اگر یہ باتیں آپ کے لئے فائدہ مند ہوئی ہوں خصوصاً تب جب آپ آئی ایس ایس بی دینے جا رہے ہیں تو ایک بار اپنے بھائی کے لئے دل سے دعا کر لی جائے گا بس جزاک اللہ